فیلحال تو شوکت بھائی کی بیل کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آرہا اب حالات ایسے نا فیصل لگ رہا ہے کہ ولیمہ نا کچھ قریبی رشتداروں کے ساتھ ہی بھوکتانا پڑے گا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مراد کو ان تھانے کے چہرےوں کے چکر میں نہ ڈالو آج کل تو پولیس نے بہت سختی کی ہوئی خاص طور پر فکسرس کے ساتھ کم از کم اتنا ہی سوچ لیتے کہ کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ اپنی بیوی کو بیہا کے لے کے آیا تو کیا کرتے ہم فیصل ردد آپی کا رو رو کے برا حال ہو گیا تو انہیں تسلی نہیں آ رہی تھی اوف یا رب ہو گئی یہ تسلی انہیں بچارہ ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا ہے اپنا آج اس کا ولیمہ ہے دو دن اگر چودری شاکت حوالات کی ہوا کھا لیتا تو ہماری زندگیہ بھی سکون سے گزر جاتی کیا ہوگی آپ کو فیصل آپ بات بات پہ تانے مار رہے ہیں مجھے میں تانے مار رہا ہوں ویری گوڑ بھائی میں نے اپنی ایڈوانچ سیلری یہ سوچ کر چودری شاکت کے ہاتھ میں رکھی تھی کہ تمہارے بہنویں صاحب کوئی کام دھڑنا شروع کر دیں گے کیونکہ نتیجہ کیا ہوا ہمیشہ کی طرح سارے پیسے جوے میں ہار کر وہ بیٹھ گیا ہے آپ فکر نہیں کریں میں اپنی جیلری بیچ کرنا آپ کے سارے پیسے ایمین آپ کی اس میڈم کے سارے پیسے لٹا دوں گی تم کہنا کیا چاہ رہی ہے یہی کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی میڈم صاحبہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی ارے فون ہی بن کرتی ہے آپ روز روز تانے سننے پڑھیں گے اتنی دیر لگاتی ہی یا تم لوگوں نے خیریت تو تھی وہ ٹرافک میں پھسکے تھے اور انہوں نے چائے کے لیے بٹھا دیا تھا ہماری منت کیسی ہے ہماری کہاں رہی وندرت ہے پڑھائی ہو چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اب منات کو کال کیجے گا اس کے بازو پہ چھوک لے گی ہے پھر چھوٹ لگ گئی ہے جی چھو چھو امی کتنی چلاک نکلی نہ ہو لڑکی کیسے مراد جی کی فکر کر رہی تھی جیسے کہ مراد پہ صرف اسی کہاں کو اس سارا کیتا کر رہا ہے تیری رضیہ خالا دا ہے پیرے ود کی ہیرہ کڑی نو چھٹکے یہ خوچی فتنہ کڑی لے کے آگے یہ کار لگ جائے گا پتا ہو انہوں جتو میں شہری نو نکچ دم کرے گی نا پھر پتا لگ میں تے آنا ہے سواد امی اگر مراد جی نے اس لڑکی کو تلاب نہ دی تو مجھ جیسی محصوم لڑکی اس چلاک سوٹن کے ساتھ کیسے گزارہ کرے گی واہ نی شیخ چلی دی اولادیں کم کاج ہوندہ کوئی نہیں پلاننگا کرا لو وڑیاں وڑیاں تیرے کنو ہاں میں نے تو سوچ لیا ہے آج میں مراد جی کو نو آفر کرائی دوں کیا اگر انہوں نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ غصتہ کریں لیت جتی لال ہے نہیں ہمیں کوئی شرم لیاز ہے کے نہیں امی جس نے کی شرم نا اس کے پھوٹے کرم خدا کرے آج ولی میں پہ ایسی پھوٹ ڈلے ان دونوں کے ترمیان کہ ہمیشہ کے لیے جھدا ہو جائیں دوسرے سے چپ کر جا چپ کر جا کسی نے سن لے آنا پھر تماشا لگے گا بڑا وہ تھیاں گلنا نہ کر اے زیور بن گا چال تل اے اتنا برا انتظام ہوا ہوا تھا کھانا بھی بلکل اچھا نہیں تھی میسیس کازی کی شکل دیکھی تھی کسی شکلیں بنا رہی تھی سو امپیرسنگ تم عارتوں کی نکتہ چینی اور تنقید کرنے کی عادت ختم نہیں ہوگی کبھی بھی بھئی تھوڑا سا مارجن دو نے آخر سارا انتظام بچارہ مراد اکیلے کر رہا تھا اوپر سے اسے چوٹ بھی لگی ہوئی ہے تم لوگ تو آسرہ ہی نہیں کرتے پاں اٹھو دونوں ساتھ میں اتنے اچھے لگ رہے تھے نا نظر لگ گئی ہے اس لیے تو روز چوٹ لگ رہی ہے اسے ویسے منت ایک ہی دن میں کتنی ڈیفرنٹ لگ رہی تھی نا بہت خوشی ہو رہی تھی مجھے اس سے دیکھ کے کتنا میچورلی بیہیو کر رہی تھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہماری منت ہے کون سوچ سکتا تھا اتنی بھڑ باری سے پیش آئے گی مہمانوں سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شادی ہونے تو سارا بچپنا ختم ہو جائے گا دیکھا ہے سی ماشاءاللہ تیلکٹ سو گوڈ ٹوگیدھر نا اللہ نصیب اچھے کرے آمین آمین چھا میں تو سونے جا رہا ہوں آمین شلو تواہی لے لو تواہی کیوں تم ہی تو کہہ رہے تھے درد ہو رہا ہے تو پین کلر کھا لو آمین ہاں لو آمین 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 تمہارے پاس آنے کی تمہیں دیکھنے کی تمہیں منانے کی اتنی جلدی تھی کہ اپنا ہوش ہی نہیں تھا پھل کر رہا تھا کہ اڑکے تمہارے پاس آ جاؤ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا نہ سامنے سے گزرنے والی ٹریفیک نہ راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا نہ گاریوں کا ہور نہ لوگوں کا شور آنکھوں میں بس ایک ہی چہرہ اور ایک ہی سورہ سمائیو تھا تمہاری دلہن بن کے اتنی نسین لگ رہی تھی کہ یہ بتانے کے لئے تڑپ رہا تھا اور اس لئے جلدی سے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا کہ اپنے دل کی وہ ساری باتیں کہہ دو جو آنچ تک تم سے نہیں کہہ سکتا اسی بھی ایک ہراری اور اس چلد بازی میں اپنا بازو تو روالی ہے بہت سری ٹائم پر تمہیں چوٹ لے کیا ہوں اگر تھوڑی سی بھی اور دیر ہو جاتی نا تمہیں کبکہ جا چکی ہوتی ہے کہا چلے جاتی تو اپنے گھر بڑے بھائیہ کے ساتھ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا سمان بھی پیک کر لیا تھا وہ مجھے لے کر جانے ہی والے تھے کیا مطلب تم نے اپنے بڑے بھائیہ کو سب کچھ بتا دیا امی آپ پہ وہی سوچ رہی ہیں جو میں سوچ رہی ہوں یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی تیز نہیں ہے ظاہری سے بات ہے جس لڑکی نے سارے بھائیوں کو اپنی امیلیوں پر نچایا ہوا ہے اس نے شوہر کو کس خاطر میں لے کر آنا ہے میرا امراض تو ویسے چلاسہ ہے جس طرف لگا ہونا چاہتا ہے فیسے امی یہ جو ضرورت سے زیادہ ہی پولے پالے سیدھے ساتھے مرد ہوتے ہیں نا ظان مریدی کے جراسین بھی سب سے زیادہ انہی میں پائے جاتے ہیں جو بھی ہے لڑکی ہے بڑی ڈاٹی آتے کے ساتھ ہی منٹو سکنٹو میں مراد کے سر سے ازرا کا بھوت اتروا دیا ہے ازرا کا بھوت اتر گیا ہے مگر آپ منٹ کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے بات میری سمجھ میں لگتی ہے یہ سارا کی آدھرا اس میڈم شمیم آرہ کا ہے وہ نڑکی کی بھابی کے ساتھ ملی ہوئی تھی تھیل رہا جایا ہے انہوں نے میری ساتھ مطلب تم بول کیوں نہیں رہی منٹ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نا کیسے اتنی آسانی سے تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لی تم چھوٹی سی خطاب پر تم مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی چھوٹ بولنا ایک چھوٹی سی خطا تمہارے لیے ہوگی کیونکہ تم تو ٹھہلے ایک پک کے جھوٹے میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جھوٹ میں گر تم سے کونسا چھوٹ بولنا ہے چھوٹ پر چھوٹ بولے جا رہے ہو سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو اور پھر مجھ سے ایکسپیکٹ کرے ہو کہ میں ریاکٹ بھی نہ کروں ہوتار کے پھیکو یہ بلاسٹر اور بند کریو یہ ڈرامے بازی مجھے پتہ ہے تمہیں کوئی فریکچر نہیں ہوا اچھا ماند اٹھوڑی لیکس جیسے تم سمجھ رہی ہو میں تمہیں جیسا سمجھتی تھی ویسے تم تو بالکل بھی نہیں ہوں بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو مجھ سے ہی گلتی ہوئی تمہیں پہچاننے میں اور مجھ سے ہی گلتی ہوئی تمہیں پہچاننے میں منت آپ کو ایسا کیوں لگتے کہ میں پس آیا گیا منت کا رشتہ تو ہم لوگ خود بڑے چاہ سے مانگنے گئے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کچھ پلایا گیا تھا وہاں پہ امی؟ میری آنکھوں کے سامنے جیسے پٹی بند گئی مجھ پہ جاتو کار دیا میں نے جھاٹ پاٹی چادی کار دیا اپنے بیٹے کی وہ چڈالہ نظرہ بھی ملی ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ لوگ سارے مل گئے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں میں جانتی ہوں امی آپ مجھے ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہی ہیں اپنے وسوسے نہیں ڈالیں اپنے دل میں ویسے بھی جب اپنا سکھا کھوٹا ہو تو دوسروں پہ کیا الزام دھڑنا ممولی سکھ رہا جاتی دی میرے بیٹے کو تو میری گود میں ساتھ رکھی سارے سارے ناس لیٹا رہتا میں پوکے مارتی رہتی دی پڑ پڑ کے اب تو محنت پڑ پڑ کے پوکے گی اس پر امی مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملکے ہمیں بیوکوف بنا رہے ہیں کیا مطلب ہے وہ سکتا ہے مرات کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوا ہو اور یہ بازو ٹوٹنے کی بھی فلم ہی چلائی ہو ہمارے ساتھ ایسا بھلا کیوں کرنا ہے اس سے عوقت کی زمالت کیلئے مشرکت چھو کرنی پڑ رہی تھی اب بیوی گھر آگے اب اس کا کیوں دل لگے گا گھر سے باہر پیرا بیاں ادھر سلاگوں کے پیچھے رات آکرہ اور یہ اپنی بیوی کے ناز نقل اٹھانے سے فرصت نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میرے امراد ماں سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہوں نہ ہی میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے مجھے اپنے خون پر بورا مروس ہے میرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ایسی بات نہیں ہے مجھے اپنے خون پر اور اپنی تربیت پر انتا اعتماد ہے مجھے اپنے خون پر دھونگ رچائے ملے لیکن کچھ چوری تو نہیں نکھی کسی کے حق پر ڈاکہ تو نہیں نکھی کیا چاہتا تھا یہ ہی نہ کہ سارے کام چھوڑ کر اپنی بی بی کے پاس جاؤں اس کے ساتھ وقت گزار روزر میں تمہارے پاس آنے کے لیے جھوٹ بولا ہی ہے کون سے کیا بتا دی یہ سب کچھ تم نے میری خاطر کیا تم مجھ سے کیوں جھوٹ بولا مجھے تو کم از کم سچ بتاتے منت بوئی تو کرنے کی پوشش کر دیکھو پورے گھر میں صرف تم ہی ہوں جسے میں نے سچ بتایا حتیٰ کہ امی کو بھی نہیں بتا لیکن میں یہ ہی تو نہیں چاہتی کہ تم جھوٹ بولو نہ مجھ سے نہ فیملی سے کسی سے بھی نہیں یہ میرا یہ مطلب نہیں تھا تمہارا یہ مطلب نہیں تھا وہ مطلب نہیں تھا تو تم چاہتے کیا ہو میں تمہیں چاہتا ہوں یار میں تم اسے پہلے کوئی نے تمہارے پاپ کھا صرف تم مجھے تو تمہارا دل ہارا دل ہارا مامولی سی رکڑ ہے کچھ نہیں ہوا میں مامولی دیکھیں دیکھ لیں اون بے رہا ہے تو ہم کر لیں گے نا بندے چپ کر کے بیٹھے لیں جب تک یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں میں نہیں چھوڑنے والی آپ کی جان ہاں ہاں بھئی جانتے ہیں تو پھر بحث کیسی چپ کر کے بیٹھے رہے لیکن اب یہ کیا کچھ کچھ کیوں بڑے بھائیا آپ ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے ہم کیوں ناراض ہونے لگے اپنی منتو سے یہ جو تمہاری چھوٹی چھوٹی شرارتے ہیں یہ تو ہماری بیرونک زندگی میں رنگ بکھرتے ہیں اور ہماری منتو تو ایسے بھی بھائیوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی آپ کے بغیر انجوائی کر سکتی ہوں میں بڑے بھائیہ بھائیہ آپ کو معلوم ہے نا آپ کے ساتھ وقت گزارنے میں مجھے سب سے زیادہ مزاک ہے آپ سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی میرا دوست موسیقی 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 آپی آپی جاگ رہے ہیں نہیں پتنگ اڑھائی ہوں چت پہ منت بابی کا بھائی بھی کتنا عجیب سا ہے نا آپ کو کیسا لگا یہ کون سا وقت ہے خیر مردوں کے بارے میں سوچنے کا ان کے بارے میں بات کرنے کا ہمیں کیا لینا دینا منت کے بھائی سے تو انہوں نے بھی تمہارے بھائی سے شادی کیا تو کیا ہم ان کے بھائی کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے تو پہ شادی کرنے ہوں اس کے بھائی سے ہاں کرنی ہے کیا تمہارا خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا منت کا بھائی ہے باپ کی عمر کا ہے وہ ہو تمہیں کونسو اس کے بڑے بھائی کے بارے میں بات کریں وہ ایک منو آپ کیا سمجھی تھی آپ بھی اس کے چھوٹے بھائی کے بارے میں بات کریں آپ اس وقت نہ اس کے کسی بھائی کے بارے میں سوچنے کا دل نہیں ہے میرا تنین نہیں آرہی ہے اتنی جلدی بھول گئی اپنے بڑے بھیا کو اب تو تمہارے لیے سب کچھ تھے بھائی بھی باپ بھی ماں بھی اور سہیلی بھی من تو تمہیں شوہر کیا بھیلا توں باقی سارے رشتے ہی بھول گئی ہمیں بھول گئی اپنے بڑے بھائیوں جنہیں تمہاری خاطر خود پر زندگی کی تبہا خوشیاں حرام کر دیں آج تو اتنے شوہر کے ساتھ اپنے بہرشتوں کے ساتھ کتنی خوش نظر آئی تھی اتنی خوش کہ تمہیں اپنے بڑے بھائیوں کی آنکھوں سے جھلکتا دکھ تک دکھا ہی نہیں دیا جب وہ تمہاری جدائی میں چھیل رہے ہیں میں نے بہت سوچا ہے کل رات سرمشا کے بارے میں تم رمشا سے شادی کرنے جس میں گوزولی سے نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے میں کسی بھی اہرے گہرے لڑکی سے شادی کر لوں گا دیکھو پیٹاو اس نے دن بھی آ رہی ہے میں تو اس میں کوئی برائی کوئی اپ نہیں اگر آپ نے اگر اس میں کوئی اپ برائی نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور بڑائی سے پاک ہے آپ جانتے نہیں ہے اسے اگر آپ سے پہلے سے جانتے ہیں کی کر رہی ہے ستارہ پتر سویرے سویرے پیکنگ کر رہی ہوں امی جی ہن پیکنگ پر وہ کیوں چل دی جائیں گے تب ہی ٹکٹ میں لے گی نا آہے بھے کی ہو یا کسی نے کچھ کہتا ہے پتر جو تو انہی سویرے سویرے سامان بن کے نساندھی کر رہی ہے بھاگ کون رہا ہے امی جی ہم تو گھر جا رہے ہیں نا شادی ٹینڈ کرنے آئیتے سو کر لی اب کیا جواز ہے یہاں پہ اور بیٹھے رہنے گا آئے آئے پتر میرا آتیوی تینو کننا سمجھایا سبر کر حوصلہ نہ ہار میرا دل کہندہ ہے اے رشتہ بہتے دن نہیں چلنا تو فیکھ لیں چلے گا امی جی یہ رشتہ ضرور چلے گا مراد جی مجھ سے نہیں محنت سے محبت کرتے ہیں محبت نہیں شاید وہ ان سے عشق کرتے ہیں عشق اور جہاں عشق کا معاملہ ہونا وہاں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میاں بی بی کرشتنا خراب نہیں ہو سکتا وہاں ہائے ہائے میرا ربہ میں نے کچھ سمجھ نہیں آرہیا اکی خوچ ہی کرنا کر رہی ہیں عشق محبت میرے پلے کچھ نہیں بہہ رہا امی جی بہت وقت پر بات کر لیا میں نے مراد جی کی خط ہے اور نہیں زائے کرنا چاہتے ہیں اٹھے سمان پیک کریں آج ہی ہم خانے والے کے لئے نکلیں گے اثرات ناشتہ بڑھ گیا غلی میں کے بعد ایک دن تو چھٹی کر لیتے ابھی تو تھا کاورٹ بھی نہیں اتری ہو اور آپ کو اپنے آفیس جانے کی پڑ گئی ہے یک دن چھٹی کر لیتے تو کونسہ کعامت آ جانے تھی یار وہ چھٹی اسی لئے نہیں کرتا کہیں چیامت نہ آجائے میرا مطلب ہے کہ میری بوچ کو یہ ہی تو اچھا لگتا ہے کہ نہ میں چھٹی کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے کام کے لئے دیر ہوتی ہے بسم اللہ کون آگیا ہے صبح صبح تم ٹھہرو میں دیکھتا ہوں پار والوں کا ہلو مہم آپ ہی یہاں پر کیوں میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی نہیں نہیں مہم ایسی کوئی بات نہیں ہے کون آیا ہے فیسل اب نہیں دیر ہو رہی آفیس کے لئے سارا ناشتہ تھنڈا ہو رہے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے میری مہم ہے مہم لیکن آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ آپ پلیز تشیف لائیے آیا ہے آیا ہے شکریہ 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 میری مہم کوو سکتہ ہم رات کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوا اور یہ بازوں ٹوٹنے کی بھی فلم ہی چلا ہی ہے ہمارے ساتھ سوکہ کے کانٹا ہو گیا ہے میرا پھول جا سبابو پیٹے درد ہو رہی ہے کیوں کام میں اسی بازوں میں جس پیکل چوٹ لگی تھی لسی کا گلاس پکڑاوائے نا ہائے دیکھیں دھیان نہیں رہا میرا میں بھی کہوں گے درد کیوں ہو رہا میں نے اب کب تک تمہارا خیال رکھنا ہے میری ہڑیاں تو اب خود بھرنا شروع ہو گئی ہیں یہ سوچ کر میں دلہن لے کر آئی تھی کہ تمہارا خیال رکھے گی پاروس کو تو سونے سے ہی فرصت نہیں ہے دپیریں چڑھ جاتی ہیں سوئی رہتی ہے بس ہاں جی امی بہت بری بات عویس اسے اٹھ کے آ جانا چاہیے تھا میں جاتا ہوں اسے اٹھانے بہلے بہلے آو آئی میٹا پدا ہویا آپ دے جائیں گا پہلے ہی ہڈی ٹوٹی ہی ہے چھ فزیلت ہے چلو بھی جاؤ جا کر اپنی بھا بھی کچھ گا کر لے کر آؤ بھی ہم سائیوں نے آنا ہے کیا آشرمندہ ہی ہونا ہے نا میں نے ان کے سامنے پھر نوسار رپیٹ کے سوتی رہتی ہے یہ لڑکی جب سے آئی ہے نگی چل پرا لے فریچوں سیپ کٹ کے لیا آکھ ہوا اسو بیلا رنگ ہویا اسو موسیقی 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 کہ سامین موسیقی موسیقی لیکن اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے آج میں یہاں آئی ہوں یہ گفت ہے میری طرف سے آپ کے بھائی اور بھابی کے لیے یہ پلیز انہیں دے دی جائے گا اور ہاں یہ فلاورز ہیں آپ کے لیے فیصل نے بتایا تھا کہ آپ کو پھول بہت پسند ہیں تھانکیو کیا ضرورت تھی ان سب چیزوں کی آپ نے تو خامخہ تکلف کیا اثرت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں آپ نے خامخہ زحمت کی میں آفس آئی رہا تھا مجھے آفس میں یہ سب کچھ دے دیتے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زحمت کی یہاں آنے کی نو نو it's okay اچھا ہے نا اسی بہانے میں نے آپ کا گھر بھی دیکھ لیا میں آپ کے لیے چھائے گا نو نو پلیز نو فرمالٹیز اچھلی آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے فیصل اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ بھی ساتھ ہی چلیے میں اپنی گاڑی میں خود ہی آجام میں آپ آفس چلیں بس دو منٹ میں میں جب ایک ہی جگہ جانا ہے تو الگ الگ آنے کی کیا سرورت ہے پاپسی میں میں آپ کو ڈراب کر دوں گی جی ٹھیک ہے میں ریڈی ہو کے آگا ٹیک کیو ٹائم میں چاہے بن آگل ہی آتی ہوں ٹائم جاگ جاؤ نیچے بلا رہے ہیں تمہیں صبح ہو گئی صبح نہیں دوپیر ہو گئی ہے اٹھ جاؤ چھا بات سنے میرے لئے بلاک کافی کا کہہ دیتی ہے اس میں اس کی بغیر میرے آنکھیں نہیں گرتی صبح ہمارے گھر میں کافی پینے کا رواج نہیں ہے اممہ کو اس کی خوشبو سخت ناپسند اس لئے کوئی لے کے ہی نہیں آتا اور ویسے بھی یہ کمرے میں کھانے پینے کے چوچلے ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے جو کچھ بھی کھانا پینہ ہوتا ہے ہم سب نیچے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھاتے ہیں کھل گئی نا آنکھ اچھی طرح سسرال میں رہتے ہوئے مین بھگانے کے لئے چائے کافی کی ضرورت تمہیں کبھی نہیں پڑے گی اب آ جاؤ کوئی بھگانے کے ہ knife چی ہاتھ کن کی ہی بھگو سو långائی کی بدونہ shoots ہاتھ کن چکرت کن کھون کھون اسلام علیکم آپی آپ یہاں ہے اس وقت عوالیکم اسلام فیصل شکر ہے تم یہاں مل گئے ہو مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی تھی اسی نے صبح صبح آئی آپی وہ میں صرف آفیس کے لئے لکل رہا ہوں اور یہ میری پاس ہے آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ آرام سے عطرت سے کر لیجئے آئیے آئیے اندر آئیے اتنی پیاری اتنی جوان میڈم اوپر سے خوشبوں میں بسی لی اپنے آپ کو دیکھیں نکرانی لاغری ہو اس کی شیار رہے نا کوئی بھی افسر نا اپنے ملازموں کے آئیس طوفے لے کے نہیں پہنچتا فیصل تو سمجھو آج سے گیا آپ یہ بتائیں آپ کیا بات کرنے آئی تھی ہاں وہ اترت مینہ شاکت کی وجہ سے بڑی پرشان فیصل سے کونہ اس کو باہر نکالنے کے لیے کچھ کریں آپ ہی مراد بھائی نے اور فیصل نے جتنی کوششیں کرنی تھی نا انہوں نے کر لی شاکت بھائی لاکھوں کی فکسنگ کر کے بیٹھے ہوئے معمولی بات نہیں ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا انسان کوشش کر رہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فیصل سے کونہ اپنی میڈم سے بات کریں بڑی آدمی لگتی ہے اوپر سے مہربان بھی ہے فیصل کی کیوں بات کریں اس عورت کا احسان پہ احسان لینا ضروری ہے انہیں ٹھیکہ لیے رکھا ہے ہماری مدد کرنے کا میری فاتھر اتنا نہیں کر سکتی نہیں نہیں کر سکتی کیا ہوا ٹیمپریچر کم نہیں ہوا پہلے سے بہتر ہے پر ہے بی بی فیبر پتہ نہیں کیا ہوگی ہے کھانا پینے بالکل ہی چھوڑ دیا ہاں منت پہ مستہ رہے ہیں نا وہ آئے گی تو وہ کھو دے ٹھیک ہو جائیں گے اس نے تم سے کہا ہے کہ وہ آ رہی ہے وہ کلابک لی تو آنا ہے نا اس نے سوچیں ہوں کل اس کی ساس کو فون کر کے ہم کے کان میں پاٹ ڈالتوں خود تو انہیں تو عفیق ہونی نہیں ہے کل کیوں آج ہی کر لیتے نا فون بلکہ وہ خود آئے گی کہ ہم لینے جائیں گے ہم ہی جائیں گے بھئی تو پر ہم ہم خود جائیں گے اسے لینے جی جی برکل اس لیے تو کہہ رہی ہوں پہلے سوپ پینے تب یہ ٹھیک ہوگی تب ہی تو اس کو پک کر سکیں گے ہم یہ لیچے جی یہ تو منتو کا فیورٹ سوپ ہے نا جی جی وہی ہے سبھی آپ کے منت آئے نا تو سارے کھانے اس کی پسند کے بنانا نا جی بھائیہ آپ بھول رہے ہیں پہلے بھی اس گھر میں سارے کھانے منت کی پسند کے ہی بنتے تھے بھائی اب تو مہمان ہو گئی ہے نا وہ بھی وی آئی پی مہمان تو پروٹوکول بھی وی آئی پی ہونا چاہیے اصل وی آئی پی مہمان تو مراد ہوگا پیڑی دفعہ گھر کا داماد یہاں رہنے کے لیے آرہا ہے اس کی پروٹوکول میں کوئی کم ہی نہیں ہونی چاہیے مراد بھی آئے گا ساکھ بھائیہ آپ سوپ تو پینے بس دل نہیں ماننا اچھا مجھے تو سمجھ ہی نیاری سیچویشن کا حل کیا ہے آکھے بھائیہ کے سامنے تو مراد کا ذکر کرے تو اتنا مائند کر رہتے ہیں جس پتہ نہیں اسی سوتن کی بات ہو رہی ہے مطلب مانا کے منت ان کو عزیز ہے لیکن اب اس کی شادی ہو گئی ہے یار مطلب اب بیسلی اس کا شوہر ہم سے زیادہ امپورنس رکھے گا تم نے کہا تھا تم ان سے بات کرو گے تم سمجھاؤ گے بھائیہ کو اس طرح کیسے چلے گا آدھر اس طرح چلتا رہاں اب بہت کامپلیکیشنز ہوں گی آگے جا کے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے داماد کو گھر میں ٹھہرانے کی تم جانتی ہو میں اس حضور رسموں کے خلاف ہوں بھائیہ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں مانیں گے وہ ایک کام ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کچھ دن کے لیے مراد کو وائٹ کریں سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ہاں یہ کرتے ہیں مراد کو یہ اگنور کر لیتے ہیں نا اور جو اس کی اممہ بیٹھی ہے وہاں پہ گھر پہ ان کا کیا ہوگا وہ منت کو تانے مار مار کے پاگل نہیں کر دیں گی اتنی سینسٹیو ہے اپنے بیٹے کے معاملے میں مراد کو دعوت نہ دی تو مائن نہیں کریں گی وہ کچھ تو سوچ لیا کرو بھاپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی مسئلے سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا بسائیڈز مراد بھائی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہیں اور بھائی کو ان سے ملنا چاہیے تاکہ اٹلیس یہ کمیونیکیشن کیاپ تو کم ہو جائے اتنیس کی کونسکویسز نہ پھر منت کو ہی بھگت نہیں پڑی گی تم بات کرو گے بھائی اثر اکل مند ہو گیا نا تن پتہ نہیں کب بھوٹ گیا سوری بھابی آج پریانی میں زیادہ مرچے ڈل گئی ہیں آپ ایک کام کریں یہ دال کھالیں نہیں مجھے پسند نہیں ہے کیا آپ کو دال نہیں پسند میری اور امی کی تو فیوریٹ ہے دال ہمارے گھر تو ہر دوسرے دن دال بنتی ہے میں کام کرتی ہوں آپ لیے لسورے کا چار لے آتی ہوں آپ اسے روٹی کے ساتھ کھالی جائے گا وہ کیا ہوتا ہے ہائی اللہ آپ کو نہیں پتا لسورہ کیا ہوتا ہے مراد بھائی لسوری کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں نگی مجھے نہیں پتا بیٹھ کے کھانا کھال ایسے امی نا کچھ نہیں چھوڑتی ہر چیز کا چار بنا ڈالتی ہیں تاک کا مولی کا گاجر کا آم کا شلجم نگی بکواس بند کرو چپ چپ کھانا کا اور ہمیں بھی کھانے دو دیکھ گاڈ مجھے کچھ کہا ہے نہیں آنٹی رانو پانے پھراہ بھلا گیا ہے یہ رو پانے پیو مراد کیا ہوا ڈالتی اے ہوت سبیل لہا ڈالتی 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 سیئے اوکے بھائی تو ٹھیک ہو گئے کمال کر دیا بھابی آپ نے کیوں تم ملا کی مکہ مارا ہے چالنی ایڈیاں ہلا شیئریاں دے انہوں ایڈیا ایو کمانڈو میں نے نہیں کبھی اپنے بیٹھے پر ہاتھ اٹھایا میں نہیں پسند کرتی ایسی باتیں موسیقی موسیقی